مارگلا کی پہاڑیوں کے دامن میں واقع ترک فن تعمیر کی اکاسی کرتے بلند مینار تقریباً بارہ سو ملین ڈالر کی لاغت سے دس سال میں تعمیر ہونے والی شاہ فیصل مسجد جو کہ اسلام آباد کی سب سے بڑی مسجد ہے 1966 میں سعودی فرما رواز شاہ فیصل نے اسلام آباد کے دورے کے دوران پاکستان کے ساتھ محبتوں کو وسط دینے کے لیے اس عظیم الشان مسجد کی تعمیر کا ذمہ اپنے سر لیا بارہ اکتوبر 1976 میں اس کا سنگے بنیاد شاہ فیصل کے بھائی شاہ خالد نے رکھا یہ مسجد ترک انجینئرز کی مہارت کا مو بولتا ثبوت ہے مسجد کے اندرونی حصوں پر ماہر فنکاروں کے ہاتھوں کی خطاتی سے قرآنی آیات لکھی گئی ہیں مسجد کا کل رقبہ تقریبا پانچ ہزار مربع میٹر ہے اس مسجد میں اسی ہزار سے زائد نمازیوں کے نماز پڑھنے کی گنجائش موجود ہے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں شہر اقتدار کا سب سے بڑا اتقاف کا اجتماع بھی اسی مسجد میں ہوتا ہے جہاں اہل ایمان رحمتیں اور برکتیں سمیٹتے نظر آتے ہیں دنیا بر سے ہزاروں سیاہ منفرد اور انوکھے طرز تعمیر کی وجہ سے مشہور اس مسجد کی سیر کو آتے ہیں مگر سیر کو آنے والے سیاہ شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے شاہ فیصل مسجد کے اہاتہ میں کڑا کرکٹ کے دھیر آنے والے سیاہوں کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے تحفے سچی محبت کی نشانی ہوتے ہیں ان کی حفاظت اور دیکبال ہماری قومی ذمہ داری ہے شہزاد علی نیوز ایلیٹ اسلام آباد امت کے اور راہاں نمہ شریعت کے اللہ